نیدرلینڈ کے ایک شہر میں جب 5G ٹیکنالوجی کو ٹیسٹ کیا گیا تو وہاں کچھ ایسا ہوا جسے دیکھ کر سب ایک دم سے حیران رہ گئے تھے ناظرین آج آپ اس ویڈیو میں 5G کے متعلق کچھ ایسے حیران کن خاقائق جانیں گے جنہیں جان کر یقیناً آپ بھی حیران رہ جائیں گے تو چلیے جانتے ہیں کہ آخر ایسی کونٹ سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے اتنی خیوی ٹیکنالوجی موجود ہونے کے باوجود بھی آج تک 5G ٹیکنالوجی کو لاؤنچ نہیں کیا گیا ناظرین بتایا یہ جاتا ہے کہ 5G نیٹورک کی کنیکٹیوٹی رینج بنسبت 4G نیٹورک کے بہت کم ہوگی یعنی فریکوینسی لیئرز انتخائی مقتصر فاصلہ تیہ کرنے کے قابل ہوں گی لیکن اس سے بھی بڑی پرابلم یہ ہوگی کہ ان لیئرز کی رکاوٹ کے لیے معمولی سی چیز بھی کافی ہوگی جبکہ 4G نیٹورک میں ایسا بلکل نہیں ہے یعنی ان لیئرز کی رکاوٹ میں ٹریز اور در ٹاورز اور بلڈنگ وغیرہ شامل ہوں گی یہ رکاوٹیں اگرچہ بلکل ہی سروس کو بلاغ تو نہ کریں گی لیکن پھر بھی یہ رکاوٹیں ہائی فریکوینسی سگنلز کو بلاغ ضرور کریں گی نمبر دو ناظرین 5G انتخائی تیز ترین سروس پروائیڈ کرے گا جو کہ یقینا ہم سب ہی جانتے ہیں لیکن اس تیز ترین سروس کی وجہ سے موبائل فونز کی بیٹریوں پر انتخائی برا اثر پڑے گا یعنی کہ اگر سمپل الفاظ میں کہا جائے تو جس موبائل کی بیٹری ٹائمنگ پہلے بارہ گھنٹے ہوا کرتی تھی 5G سروس کنیکشن کے بعد اس موبائل کی بیٹری ٹائمنگ بمشکل 6 گھنٹے رہ جائے گی اس کے علاوہ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ 5G سروس کنیکشن والے موبائلز انتخائی تیزی سے گرم بھی ہو رہے ہیں نمبر تین ناظرین 5G سروس کے مطالق یہ انکشافات بھی کیے جاتے ہیں کہ یہ سروس صرف شہری علاقوں میں ہی محدود رہے گی شہری علاقوں سے مراد زیادہ آبادی والے علاقے ہوں گے یعنی کہ جو علاقے شہروں سے دور دراز ہوں گے وہ اس سروس کا فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے جو کہ بالکل بھی اچھا نہ ہوگا نمبر چار رول آؤٹ کے لیے احراجات کا انتخائی زیادہ ہونا اس نیٹورک یعنی 5G کی تیزترین رفتار کی کنیکٹیویٹی کو یقینی بنانے کے لیے احراجات کافی زیادہ ہوں گے اور اس بات کا بھی امکان ہے کہ ان احراجات کا حمیازہ 5G یوزرز کو بھی بکدنا پڑ سکتا ہے جو کہ بالکل بھی کوئی فائدے مند چیز نہ ہوگی لیکن آپریٹرز کا کہنا ہے کہ وہ جلد ہی اس کا بھی کوئی متبادل خل دھونڈ لیں گے تاکہ سارفین پر بوجھ نہ پڑ سکے نمبر پانچ ناظرین 5G ٹیکنولوجی کی ڈاؤنلوڈنگ سپیڈ جہاں نہ قابلے یقین خط تک 1.9 جی پی پی ایس ہوگی تو دوسری طرف سارفین کی سوچ کے بالکل متبادل اس ٹیکنولوجی کی اپلوڈنگ سپیڈ صرف 100 ایم بی پی ایس ہوگی جو کہ 4G ٹیکنولوجی کی اپلوڈنگ سپیڈ سے بھی کم ہے جو کہ ریلی انبیلیویبل ہے نمبر چھے لاسٹ اینڈ سب سے بڑی پرابلم چونکہ 5G ٹیکنولوجی ایک ہائی فریکنسی نیٹورک ہے جس کی وجہ سے اس ہائی فریکنسی نیٹورک کو اور اس کی ریڈییشنز کو پرندوں اور خطہ کے انسانوں کے لیے بھی خطرناک بتایا گیا ہے نیدرلینڈ کے ایک شہر میں جب 5G ٹیکنولوجی کو ٹیسٹ کیا گیا تو وہاں کچھ ایسا ہوا جسے دیکھ کر سب ایک دم سے حیران رہ گئے تھے ناظرین بتایا یہ جاتا ہے کہ جب نیدرلینڈ میں اس ٹیکنولوجی کو ٹیسٹ کیا گیا تو اس ایریا میں اس ہائی فریکنسی نیٹورک اور اس کی ریڈیشنز کی وجہ سے 297 برڈز کی موت ہو گئی جو کہ ریلی مائنڈ بلوئنگ تھا تو آج کے لیے بس اتنا ہی امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ انٹرسٹنگ سی وڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں اپنی کسی ایسی ہی نیکسٹ انفارمیٹیو اور انٹرسٹنگ سی وڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ